کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامند اور تعویلِ مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ خود کو نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تو غلامی کے تاریخ ہی نہیں مجود، طریقہ ہی نہیں مجود، منحج ہی نہیں مجود تو غلام کیسے بنائیں ان کو جس بندے کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے نا صحیح سے یہ پڑھنے والے تلاوت ہی توتے نہیں دل میں جب قرآن اترتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ موت سے نہیں ڈرتا بس that is the crux of the matter اس کے اندر موت کا خوف ختم اور نمبر دو وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے قرآن جھکنے دیتا ہی نہیں قرآن کتاب ہے جو جھکنے دیتی ہی نہیں کیوں نہیں آپ لوگ کو یہ بات سمجھائے آج تک کہ قرآن کی اتری سبلائم جو اللہ تعالی نے authority دی ہے کہ تمہیں تو میں نے خلیفت الارض بنایا my representative my voice not to be not to be submitted to other nation to other people تمہار بندے کی اپنی عزت ہے اپنی self dignity ہے self esteem ہے self integrity ہے یہ کیا بات ہی بھئی باہر کے ملک ہمارے فیصلے کریں گے دیکھیں یہ جو لیٹر ہے نا ہمارے ملک کو امریکہ نے لکھا کیا نہیں لکھا اس کی صداقت کی بات ہی نہیں ہے اس کی صداقت کی بات ہی نہیں ہے ہمیں nature بتا ہے کفار کی میں مانتا ہوں یہ سب ہے نہ بھی اگر ہو تو یہ ہے وہ یہ کرتے آئے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی اور ان کے یہ سارے useful tools ہیں جو وہ use کرتے ہیں پاکستان کے حلاف اور افسوس کی بات ہے غلامیت میں جھک جاتے ہیں جھکی جاتے ہیں غلام بن جاتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کے غلام بن جاتے ہیں ہر چیز کا خوف مند آتا رہتا ہے رزق کا خوف روٹی کا خوف پیسوں کا خوف اولاد کا خوف فلانے کا خوف اس کا خوف جس کا خوف ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا اس کا کوئی خوف ہی نہیں چوری کرنا جھوٹ بولنا وعدے توڑنا مکاری کرنا فراڈ کرنا ایمبیزرمنٹ کرنا رشوتیں دینا نیپوٹیزم ڈیسپوٹیزم کرونیزم ہر چیز کی لانتیں جو ہے ہم نے اپنے اندر اپنائی نہیں ہے کوئی کسی سے اونسٹی کوئی نہیں ہے کوئی صاف ٹرانسپیرنٹ ہارٹ کا بندہ ہی نہیں ملتا تو یہ چیزیں کبھی نوٹ کریں یہ کون ہوتے کفار ہمارے نبی ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اللہ کے بندوں کو خوف کھاؤ کس سے ڈرتے ہو کن کفار سے ڈرتے ہو ویپنز ہیں ان کے پاس تو کیا ہوا ویپنز ہیں ویپنز استعمال کرنے کے لئے بھی تو ہمت چاہیے نا ویپن استعمال کرنے کے لئے بھی تو اللہ کا ڈیوائن آرڈر چاہیے نا اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اللہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ طاقت ود ہاں آپ کو اپنی نیشن کو سکت صورت انفان ملہ کہتے ہیں ہمیشہ ریڈی رو ہر چیز کے لئے وہ بات درست ہے لیکن ایمان بھی تو ساتھ چلتا ہے نا ایمان بھی تو ساتھ چلتا ہے غلام غلامیت کے اندر ڈالی رکھو ان لوگوں کو انگریز گیا انگریز نے پھر کہا جو غلامیت آپ غلامیت کے انداز بدل دیئے غلام ابھی بھی رہ گئے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب ٹینٹس جو آقا تھے بڑے بڑے جو ماسٹرز تھے یہ بچارے پیزنٹس انہوں نے تو وہ تنابیں توڑ دیں کیسے ہوا مجلس شوراہ میں بلیس کہتا ہے چمچا بلیس کو کہتا ہے اوہ بلیس اوہ میرے بھائی اوہ میرے بابا اوہ میرے دادا یہ کیا ہو رہا ہے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب اے میرے آقا اوہ ابلیس یہ جہاں زیر زبر ہونے کو ہے جس جہاں پر ہے تیری فقط سیاست پر پرمدار کہ دو تیونے سیاست کے رنگ ڈالے تھے کلونین ازم امپریئل ازم وہ تنابیں تو آج کا جو بندہ ہے وہ پیزنٹس تو راہا نہیں وہ تو اتنا سیلف ایکچولائز ہو گیا وہ تو توڑ رہا ہے اب کیا کریں ہم یہ تو پریشانی کی بات ہے انسان ہر بندہ اقل مند ہو گیا سوشل میڈیا کا دور ہے فلانے میڈیا کا دور ہے اب تو انسان پہلے جیسے ہر آئی نہیں اب تو کوئی کسی کی چلتی کوئی نہیں اب تو ہر بند ہر بند ایک اپنے فلسفے ہیں سیلف کانٹمپلیشن آئیڈیا ہے اپینین ایٹڈ اسوسییشنز ہیں اپینین ایٹڈ آرڈرز ہیں تو آپ کیا کریں اس نے کہا میرے آقا یہ جہاں زیر زبر ہونے کے ہے جس جہاں کا تیری فقط سیاست پر پر کرمدار مطلب کہ تُو نے کھڑی کیوئی تھی ساری یہ سیاست وہ تو برے خطرے میں ہے ٹیپلیس نے بولا کہ تُو کیوں پریشان ہوتا ہے ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر شیطان کہتا ہے کیوں پریشان ہوتے ہو ہم نے تو خود شاہی ہی کو جمہوری لباس پنا دی آجائے ہوئے ہیں نا ہمارے سر یہ وارلورڈز یہ لینڈلورڈز اپنے انداز بدل کے آئے میں ہے باشاہات اپنے آپ کو نہیں کہتے شاہی نہیں کہتے لیکن وہی لباس ہے جمہوریت کے نام پہ اڑا ہوئے بدماش وہی ہے فر بدماشی چلتی ہے دیکھیں آپ ان کی اکڑ دیکھیں ان کی اٹیٹیٹوٹ دیکھیں یہ ان کا کبھی بھی کام سیدھا نہیں ہو سکتا قبر کی مٹی جب موپے پڑے گی نا یہ تب ہی تھنڈے ہوں گے قبر کی مٹی ہر ایک کو تھنڈا کر دی دیا تو شیطان کہتا ہے ہم نے تو خود شاہی کو پڑا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر جب آدم ہو گیا نا سیانہ سیلف ایکچولائزٹ سیلف ایویڈنٹ سیلف سفیشنٹ اب ذرا طریقے بدلو پینترے بدلنے پڑیں گے کہتا ہے کیا تُو نے دیکھا نہیں جمہوریت کا مغرب کا سوری مغرب کا جمہوری نظام شیطان کہتا ہے اس کو اپنے چیل ٹیل چیلوں کو کہ تُو نے کہا مغرب کا جمہوری نظام نہیں دیکھا کاکا روشن چہرہ اندرو چنگیز سبھی تاریخ تر روشن چہرہ ہے گلٹرنگ ہے وہو ویسٹن ڈیموکرسی کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ان کی عالا قدریں ویسٹن فارمو کپیا سویٹس ڈیلائٹیڈ سویٹس یہ علامہ ادبال نے بولا تھا نا کہ مغرب کے ہیں مزے مٹھے ان کی عدویات میں سکون نہ تیری دوا تجھے جنیوہ میں ملے گی نہ تیری دوا تجھے لندن میں ملے گی کیونکہ فرنگ کی رگ جا ہے پنجہ یہود میں این بنو کی فطرت ہے چلا کے یہود